مولا علی اللہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کون سی ہے اس داکٹر صاحب نے نقشہ دکھایا کہ یہ دل ہے یہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف یہ رگ ہے نا اس میں بلاکیج ہے آپریشن کروں گا کتنے پیسے دو لاکھ روپے لگیں گے اب وہ بیچار انپرجت آدمی تھا اس نے کہا بھی دو لاکھ روپے کیوں دوں داکٹر صاحب سے پوچھ لیا یہ والی ہے کہاں کیسے کہاں اس طرح سے میں صاف کر دوں گا آپریشن ہوگا اس نے کہا چلو یہی کام میں خود کیوں نہ کر لوں دو لاکھ روپے خامقہ کیوں دے دوں گا پہلے تو ایسا کوئی بیوکوف ہوگا نہیں پر اگر کوئی ایسی بیوکوف ہی کرے اور بیٹے کا سینہ آکے چاک کرے ہاں جی کہ میں اس کی خراب آٹری وین ہے اس کی صفائی کروں تو اس کا بیٹا بچے گا دوہر ہے کہ مر جائے گا جب مر جائے گا تو پوری دنیا لانت کرے گی نا کہ تو بیٹے کا قاتل بنا اے بدبا تو وہ جواب دیتا ہے کہ بھئی وہی کام جو ڈاکٹر نے کرنا تھا وہی میں نے کیا میں کیوں قاتل ہوں ڈاکٹر نے بھی یہی کرنا تھا اتفاق سے میرا بیٹا مر گیا لوگ کہیں گے اوہ بے بکوف ڈاکٹر جو ہے دس بیس سال پڑھا ہے اگر وہ یہی آپریشن کرے تو وہ دو لاکھ کا مستحق ہے اگر تُو جاہل آپریشن کرے تو تُو بیٹے کا قاتل ہے عزیدانِ گرامی بلکل اسی طرح سے تو وہ سواب کا مستحق ہے اگر کوئی جاہل دس بیس حدیثیں کمزور دیکھ کر فتوہ دے تو وہ دین کا قاتل ہے ممبر پر جناب یہ اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے اور بڑے بڑے ذاکر اللہ ماں خود کو کہلاتے ہیں کہنے لگے جی اگر حضرت عباس علیہ السلام کے بال سمجھنے ہیں کہ کیسے تھے تو فلا ہندوستانی ایکٹر کے بال دیکھتے استغفر اس سے بڑی توہین کیا ہو گئی یہ ممبر پر پڑھا